سر برہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ امام ایلی سنت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماغنے والا تیرا فرشے والے تیری شوقت کا انگلو کیا جانے خسروان عرشے پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا میں برحصول پر تشریف فرما خطیب حدیل عزیز حضرت عفیز مقاری محمد شفیق رضا صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مہتا اور جمعتا ناتخان مدہ رسول محمد مہتا بارم صاحب قبلہ اسماعیلی حرصنہ خان رسول حسامین بز میری پردہ نشین خاتن اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بڑے دیری سے آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں یہ سلام میں بڑی طاقت ہے یہ سلام میں بڑی طاقت ہے یہ سلام اگر ہم اپنے دشمنوں سے کرتے ہیں کیونکہ سلام میں اتنی طاقت ہے کیوں دوستی میں بدل دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں فرسے سلام کرتا ہوں آپ محبت کے ساتھ جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ فرط و مائلے پرواز کر رہا ہوں میں جنونِ عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں اور الہی میری عقیدت کی عبرو رکھنا تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم مشکرولی ولا تکفرون آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا لازیم ساتھ جانے والے ہزاروں بدنصیب غیر المقذوبی علیہم ملغوالین اسی بارگاہ رب العزت اور خالقِ عرض و سماوات پر ہم اور آپ اپنی محبتوں کا نجھاور لے کر کے آج رحمتِ دوالم کانفیڈنس میں حاضر ہوئے ہم سب کے خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم سب اس نبی اور اس آخر الزمان پر درود پڑھنے والے مومن پہتے ہیں جس نبی کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے عالی ہو عالی ہمارا نبی سب سے بالا ہو عالی ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آئیے ہم اور آپ مخصنِ کائنات مقصودِ کائنات وجہِ وجود و تخلیقِ کائنات رحمتِ اللہِ عالمین بیواؤں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول غم کی ہچکیا لینے والے انسانوں کو ساحلِ مراد تک پہنچانے والے رسول کی بارگاہے میں دل لگا کر کے محبت کے ساتھ دروشری پڑھیں اور خضو اور خضو کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد نبارک و سلم صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات رات آج رحمت دو عالم کانفرنس میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں میرے کرم فرما میرے عزیز دوست حضرت حافظ و قارن و سر الدین صاحب اللہ علیہ آپ کے دیار محبت میں ایک وجود بخشا ہے جس کے ہمارا آپ تعلیع قرآن کے صورت میں دیکھ رہے ہیں وہ بچہ خوش نصیب ہے جو تعلیع قرآن ہوا کرتا ہے قرآن مقدس پڑھنا آسان کام نہیں ہے بلکہ قرآن مقدس پڑھنے کے لئے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے اس دھانی بازار کے لوگوں کو کہ آپ نے اپنی محبتیں اتنا دے دی گئے کہ انشاءاللہ آج کی سب ہم دل نکال کر کے آپ کو دیکھ کر جائیں گے ہم نے درستی پڑھا سلام کے عریضیں پیش کیے اب سنیں دروشریف کا فائدہ کتنا بڑھا ہے میرے آقا کی بیوی ہیں حضرت خدیجد القبرہ میرے آقا کی سب سے پہلی بیوی ہیں فرماتی ہے اے میرے شوہر اے میرے سرتاج میرا اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا ہے سرکار یہ بتا دے وہ کس جنہیں ہیں بڑے بڑوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا آج کے سپاہیوں کلیکٹروں اور بڑے بڑے جزوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے آقا کی بیوی حضرت خدیجد القبرہ فرماتی ہیں اے میرے شوہر اے میرے سرتاج میرا اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا سرکار یہ بتا دے وہ کس جنہیں ہیں میرے آقا اشارت فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت شورائے اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت رحمت دوالم کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا لوٹا شائر جو بلکل اس راستے پر چلا ہے جہاں کوئی مصافر نظر نہیں آرہا ہے وہ محبتوں کا زخیرہ شائر ملک اعظم ہندوستان حضرت حلال ٹانڈویز سابقبلہ تشریف لا چکی ہے انشاءاللہ آپ ان سے بھرپور ناتیا کلام سمات کریں گے اور آپ نے دیکھا نعروں کی گوچ بھی ہمارے عزیز دوست مطاہِ نبی حضرت حفظ وقاری محمد اشرب سابقبلہ تشریف لا چکے انساءاللہ ان سے بھی ناتیا کلام سمات کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں اے ختیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں تہلت ہوئے دیکھنا چاہتے ہوئے ختیجہ فرماتی ہے نہیں سرکار آپ کے سرکار آپ کے کہے ہوئے پر زیادہ بروسہ تو حافظ طاہر کراچی پاکستان سے کہتے ہیں کہ خوشبو ہے دوالم میں تیری اے گلے چیدہ کس موہ سے ویاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ اے حادی برحق تیری ہر بات ہے سچی دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لفظ شنیدہ اے حادی برحق تیری ہر بات ہے سچی دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لفظ شنیدہ آئیے اینات نصور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سمات کریں گے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی محمد افزل محمد افزل ساقی بلا سے کہ مائک پہ تشریف لائے آئیے خوبصورہ صورہ صورہ ناروں سے استقبال کر لیں نارے تکبیر یہی محبتیں نات پڑھ رہا ہے نبی کی تعریف کر رہا ہے اگر وہ اپنے گھر کی تعریف کرتا تو نہ بولتے لیکن اس آخر زمہ کی تعریف کر رہا ہے اس کے نام پر تو بولیے نارے تکبیر مصطفیٰ کی محبت کا نگمہ مصطفیٰ کی محبت کا نگمہ دل سے دل کو سناتے رہیں گے دل سے دل کو سناتے رہیں گے دل سے دل کو سناتے رہیں گے مصطفیٰ کی محبت کا نگمہ دل سے دل کو سناتے رہیں گے مصطفیٰ کی محبت کا نگمہ مصطفیٰ کی محبت کا نگمہ دل سے دل کو سناتے رہیں گے دل سے دل کو سناتے رہیں گے اس طرح عاشقوں کے دلوں کو اس طرح عاشقوں کے دلوں کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے ہم مدینہ بناتے رہیں گے اس طرح عاشقوں کے دلوں کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے ہم مدینہ بناتے رہیں گے کہ ماں چھپاتی ہے آج چل میں جیسے اپنے بچوں کو خوفوں خطر سے کہ ماں چھپاتی ہے آج چل میں جیسے ماں چھپاتی ہے آج چل میں جیسے اپنے بچوں کو خوفوں خطر سے اپنے بچوں کو خوفوں خطر سے ورسگی ورسگی حشر میں میرے آقا آسیوں کو چھپاتے رہیں گے آسیوں کو چھپاتے رہیں گے ویسے ہی حشر میں میرے آقا آسیوں کو چھپاتے رہیں گے آسیوں کو چھپاتے رہیں گے کی جل نبالوں تو جلتے رہیں گے اور جل نبالوں تو جلتے رہیں گے کی جل نبالوں تو جلتے رہیں گے جل نبالوں تو جلتے رہیں گے اور جل جل کہ مرتے رہیں گے اور جل جل کہ مرتے رہیں گے کون جو کے گنارہ رضا کا کون جو کے گنارہ رضا کا ہم یہاں بھی لگاتے رہیں گے ہم یہاں بھی لگاتے رہیں گے ہم یہاں بھی لگاتے رہیں گے ایک مرد مجاہد نے جا کر اے عدب میں کہاں نجدیوں سے 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 کون جو کے گنارہ رضا کا ہم یہاں بھی لگاتے رہیں گے ہم یہاں بھی لگاتے رہیں گے مصطفیٰ کی محبت کا نگمہ دل سے دل کو سناتے رہیں گے کی جلنے والوں تو جلتے رہیں گے جلنے والوں تو جلتے رہیں گے اور جلنے والوں تو جلتے رہیں گے اور جلنے والوں تو جلتے رہیں گے ہم تو اختر رضا ازہری کا یوں ہی نادا لگاتے رہیں گے مصطفیٰ کی محبت کا نگمہ دل سے دل کو سناتے رہیں گے دل سے دل کو سناتے رہیں گے